بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بچوں امید ہے آپ لوگ خیریت سے اور محفوظ ہوں گے میں ہوں آپ کے ٹیچر مس عزمہ مسود اور آپ کے کلاس KG1 ہے ہمارا آج کا سبق حرف خے ہے آج ہم ایک نیا حرف پڑھیں گے حرف خے آئیے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں خے یہ حرف خے ہے خے خربوزہ خے خربوزہ خربوزہ ایک بہت مزیدار پھل ہے آپ دیکھ رہے ہیں حرف خے کے اوپر ایک نقطہ ہے حرف خے کے اوپر ایک نقطہ ہے میرے ساتھ پڑھئے خے خربوزہ خیمہ خے خیمہ یہ ایک خیمہ ہے ٹینٹ کو اردو میں خیمہ کہتے ہیں خے خوش خے خوش میرے ساتھ پڑھئے خے خوش خے خرگوش خے خرگوش خے خرگوش آئیے اپنے پہلے پڑے ہوئے حروف کو دھوراتے اور یاد کرتے ہیں الیف انگور الیف انار الیف مد آ آڑو الیف مد آلو الیف مد آم الیف مد آگ بے بچہ بے بلی بے بستر بے بندر اور بے بطہ پے پتہ پے پانی پے پینسل پے پتہ پتہ پے تحفہ تے تالا تے تتلی تے تیر تے تیماتر تے ٹوکری تے ٹرک تے ٹوپی سے سمر سے سمر جین جہاز جین جیب جین جال جین جوتا چے چیونٹی چے چمچے چے چپل چے چابی ہے ہلوہ ہے حکیم ہے ہوس اور ہمارا آج کا پڑا ہوا نیا حرف خے خے خربوزہ خے خیمہ خے خرگوش خے خوش آئیے اب تمام حروف کو ملا کر پڑھتے اور یاد کرتے ہیں علف علف مدع بے پے تے ٹے سے جین چے ہے خے آپ دیکھ رہے ہیں حرف جین میں ایک نقطہ ہے اس کے بعد حرف چے میں تین نقطے ہوتے ہیں اور حرف ہے میں کوئی نقطہ نہیں ہوتا اس کے بعد حرف خے کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے اس حرف کو ہم خے کہتے ہیں ایک بار پھر پڑھئے علف علف مدع بے پے تے ٹے سے جین چے ہے خے مجھے امید ہے آپ کو آج کا سبخ اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا